کہ اس وقت دیش کا کیا ماحول ہیں لوگ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن ہندوستان کی دو بڑی آبادیوں کے بیچ میں نفرتوں کی سیاست کر کے لوگ زندہ سے ناصل کرنا چاہتے ہیں نہ کہ مندی اور مسجد کے بیواد میں خسید کا ہندوستان کو پانچ سو سال پیچھے لے جائے جائے دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ہم سواگت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت دیش کا کیا ماحول ہیں لوگ زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن ہندوستان کی دو بڑی آبادیوں کے بیچ میں نفرتوں کی سیاست کر کے لوگ زندہ سے ناصل کرنا چاہتے ہیں جو دیش کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہیں اس طرح سے مسجدیں جو پانچ سو سال پہلے بنی تھی جس وقت بادشاہت ہوا کرتی تھی جس وقت کوئی سنویدان نہیں تھا اور بادشاہ کی زبان ہی سنویدان ہوتی تھی ساری زمین بادشاہ کی ہوتی تھی اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کو آج ہم ریپیٹ کر کے ہم ایک ایسا ماحول بنائیں جس سے کہ ہمارے بیچ میں پیار محبت ہماری وہ تہذیبیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیتی ہوں ختم ہو یہ دیش حط میں نہیں ہے دیش کی نقصان دے ہیں نوٹسا مائوتی نے اکیلے چناؤں لڑنے کا اعلان کیا ہے کیا گھڑ بندن کو اس سے کوئی نقصان ہوا نہیں وہ تو پہلے سی کہہ رہی ہے کہ ہم اکیلے چناؤں لڑیں گے اگر بندن کو اس سے کوئی نقصان اس لیے نہیں ہے کیونکہ مائوتی جی کا پہلے سی یہ فیصلے ہیں اور آگے وہ کیا کرتی ہیں یہ تو وہی جانے ہم بودیش کی اور پردیش کی بہت بڑی نیتا ہیں ہم اس کے وقت کیا ٹیپڑنی کا سکتے ہیں دیکھ آسام کے سانسد ہے بدھردین آدمزا انہوں نے کہا ہے کہ 18 جنوری سے مسلم جو ہے بلوالے علاقوں سے میں نکلا ہے بائٹ کرنے دیکھئے میں سمجھتا ہوں احتیاط ضروری ہے کیونکہ کچھ سرپھرے لوگ بسوں میں ٹرینوں میں چلتے ہیں اور آج بھی یہ ہمارے پاس ایکزامپلز ہیں کہ داری والے مسلمانوں کو ٹرچر کیا گیا ہے ٹرینوں کے اندر بھی بسوں کے اندر بھی تو ایسا کام کیوں کریں جس سے کہ اپنی بیزتی ہو ایک سوالی ہے کہ راہو گاندی نیاہی آترہ نکال لائے اور ایک سیاست ہو رہی ہے چاروں شنگرہ چانے نے بھی تو منہ کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے کیا پرام پلتشتہ کس طرح سے ہو رہی ہے کیا سیاسی لوگ یہ سب کام کریں گے یہ تو ہندو بھائی تیہ کریں کہ رام چندر جی کا نام استعمال کر کے اتنی بڑی شخصیت کا نام استعمال کر کے ان کو سیاست میں گھسیٹ کر کیا یہ ان کے ڈیکوریم کے خلاف نہیں ہے کیا رام چندر جی کی یہی ٹیچنگ تھی کہ مسجدیں تو دو لوگوں کو مار دو فساد پیدا کر دو اس کے بعد وہاں پہ مندر بنا دو کیا یہ ٹیچنگ تھی رام چندر جی کی کیوں نہیں پیار محبت سے سب کام کیا جا سکتا تھا تو بعد میں جائیں ہو سکتا ہو بعد میں چلیں ان کا مندر ہے ان سب لوگوں کی آستائیں ہیں اور راہو جی بھی ایک پندیت آدمی ہے سارا ہندو دھرم کا ٹھیکہ بھی یہ بھی کے پاس تھوڑی ہے ہندو مائیتھولوجی کے ماننے والے تو اب پوزیشن میں بہت بڑے بڑے ہیں ان سے زیادہ مانتے ہیں اور ان کے نام کو وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی طاقت سے اپنے ایشیوز کے اوپر بات کر رہے ہیں دیش کے ایشیوز پر بات کریں بیروزگاری پر بات کریں مہنگائی پر بات کریں کسان پر بات کریں نوجوان پر بات کریں مریض پر بات کریں نہ کہ مندر و مسجد کے بیواد میں گھسیڑ کر ہندوستان کو پانچ سو سال پیچھے لے جائے جائے